السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بڑی ہی کمال کی ریسپی لے کر آئی ہوں کیا آپ نے کبھی اس طریقے سے انڈے کا سالن بنایا ہے یقین مانیے کہ یہ انڈے کا سالن اتنا لا جواب بنتا ہے جسے بھی کھلائیں گے نہ وہ پہچان ہی نہیں پائے گا ایسا لگے گا جیسے آپ کوئی بہت ہی مزے دار سا مغز مسالہ کھا رہے ہوں موں میں گھل جانے والا اتنا لذیذ بنے گا یہ تو چلیے ہم ریسپی دیکھ لیتے ہیں کس طریقے سے ہم نے اسے بنا کے تیار کیا ہے اس کے لیے سب سے پہلے کڑائی میں حضب ضرورت کوکنگ آئل لیں گے اور اس کے بعد تین میڈیم سائز کی میں نے پیاز لیے پیاز کو میں نے ایک دم باریک چاپ کر کے لیا اب دیکھ سکتے ہیں میں نے چاپر میں پیاز کو باریک چاپ کر لیا تھا اب اس میں آدھا چمچ ثابت زیرہ شامل کر دیں گے ایک ٹی سپون پیسا ہوا لہسا ندرک کا پیسٹ تھوڑے سے پتے ہم کڑی پتہ کے اس میں شامل کر دیں گے اس سے بہت اچھی خوشبو آئے گی اگر کڑی پتہ ہے آپ کے پاس تو ڈالیں اگر نہیں ہے تو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر اسے اچھی طرح سے ہم نے فرائی کرنا ہے پیاز لہسن اور یہ سارے مسالے اس کے ساتھ تھوڑی سی ثابت ہری مرچے میں نے لیے لال والی مرچے میں نے لیے آپ چاہیں تو ہری مرچے بھی یہاں پر یوز کر سکتے ہیں میں نے ثابت مرچے اس میں اٹ کی ہے پیاز کو ہم نے سوفٹ ہونے تک پکانا ہے پیاز کا ہم نے کلر زیادہ چینج نہیں کرنا ہے جب ہلکا ہلکا سا گلابی کلر آنا شروع ہو جائے گا بس اتنا ہی پکانا ہے تو یہاں پر ہائی فلم پر ہم نے پیاز کو فرائی کر لینا ہے سب سے پہلے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز ہماری سوفٹ ہو گئی ہے اور اب اس میں ہم نے ٹیمارٹر کا پیسٹ بنا کر ڈالنا ہے یہ بھی میں نے چوپر میں ڈال کر چوپ کر لیا تھا بغیر پانی کے دو ٹیمارٹر لیے ہیں ٹیمارٹر اس میں زیادہ یوز ہوں گے ٹیمارٹر سے جو اس کا پیاز اور ٹیمارٹر کا جو زائقہ بنے گا وہ بہت ہی عالی قسم کا بنے گا کیونکہ پیاز بھی ہم نے زیادہ لیے ہیں تو اسی لیے یہاں پر ٹیمارٹر کا استعمال آپ نے تھوڑا زیادہ کرنا ہے دو بڑے سائز کے میں نے ٹیمارٹر لیے تھے اب اس میں لال میرچ کا پاورڈر میں نے ڈالا ہے ایک ٹی سپون نمک حضب زگورت حلدی پاورڈر ایک چوتھائی چمچ اور اس کے ساتھی دھنیا پاورڈر یہاں پر جائے گا آدھا چمچ پیسا ہوا زیرہ آدھا چمچ اس کے ساتھی تھوڑی سی کشمیگی لال میرچ اس میں ڈالیں گے کلر کے لیے یہ بلکل آپشنل ہے اگر ہے تو ڈالیں نہیں ہے تو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں تو بس مسالوں کو ہم نے اب اچھی طرح سے پکانا ہے بھونتے جانا ہے اس میں فلیور کے لیے مزید ہم یہاں پر ایک چیز اور ڈالیں گے یہ ہے کسوری میتھی آدھا چمچ ہم نے کسوری میتھی کا اس میں شامل کرنا ہے اس سے یقین مانیے جو مسالے میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے سیم ریسیپی کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگ مجھے فیڈ بیک دینے پر مجبور ہو جائیں گے بہت ہی لا جواب ریسیپی ہے یہ انڈوں کی آپ نے ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کرنا ہے تو یہاں پر تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب میں نے پانی اس میں اٹ کیا ہے تاکہ مسالوں کا کچھا پندور ہو جائے مسالوں کو اچھی طرح سے ہم بھون لیتے ہیں تو یہاں دیکھیں مسالوں کی بہت ہی بہترین سی بھونائی ہو چکی ہے یہ دیکھیں آئل بالکل الگ سے ایک دم سیپریٹ ہو چکا ہے اب انڈے ڈالنے سے پہلے ایک چوتھائی کپ آپ نے پانی اس میں ڈال لائیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ جب اچھی طرح سے بھون چکا تو میں نے اس میں ایک چوتھائی کپ پانی کا شامل کیا ہے اب اس میں ہم نے انڈے ڈال لیں اگر ہم ڈائریکٹ ایسے ہی انڈے ڈال دیتے تو پھر انڈوں میں وہ ذائقہ نہیں بنتا انڈے تھوڑے سے ہارڈ ہو جاتے ہیں تو یہاں پر ٹوٹل میں نے چار عدد انڈے لیے ہیں چار انڈے اس میں شامل کر دیئے انڈوں کو میں نے پھینٹ کے نہیں لیا ہے اس کے ساتھ تھوڑی سی ہری مرچے اس میں اٹ کر دیں گے اس طرح سے بھاگے کٹی ہوئی ہرا دھنیا ڈالیں گے اور اب میں اسے کور کر دیتی ہوں تو یہاں پر ایک منٹ کے لیے ڈھکن لگا کے ہم اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے ہلکی آنچ پر تو چلی ہم دیکھ لیتے ہیں ایک منٹ یہاں پر ہو چکا ہے یہ دیکھئے انڈے ہم آگے پکنا شروع ہو چکے اب ہلکے ہاتھ سے ہم نے اس کی مکسنگ کرنی ہے ایک دم سے تیز ہاتھ سے مکسنگ نہیں کرنی ہے کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ پھر انڈے جو ہیں وہ بلکل ٹوٹ جائیں گے تو ہمیں اس کے تھوڑے بڑے چنکس بھی چاہیے انڈے کے تاکہ یہ کھانے میں بھی اچھے لگیں دکھنے میں بھی بہت ہی اچھے لگیں تو اب گیس کا فلم میں نے ایک دم ہائی کر دیا ہے ہائی فلم پر ہلکے ہاتھ سے ہم نے اس کی مکسنگ کرتے جانا اس طریقے سے یہ دیکھئے تو یہاں دیکھئے انڈے ہمارے بہت بہترین سے پکنا شروع ہو چکے یہ دیکھئے یہاں ماشاء اللہ الحمدللہ بہت بہترین سے ہی پک چکے اب لاسٹ میں ہم نے اس میں تھوڑے سے ہرے دھنیے کے پتے شامل کرنے اور اسے مکس کریں گے کلر آپ دیکھیں کتنا خوبصورت آیا ہے اور جو مسالے میں نے اس میں ڈالے تھے ان کا فلیور انڈوں کے ساتھ اتنا لا جواب بنا ہے کہ آپ اسے جب ایک بار بنائیں گے تو آپ کو تب ہی یقین آئے گا کہ واقعی میں اگر میں اتنی تعریف کر گئی ہوں تو واقعی میں اس ریسپی میں کوئی تو ایسی خاص بات ہے تو چلی ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہاں دیکھیں میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے دیکھیں دیکھتے ہی موں میں پانی آ رہا ہے بہت ہی لا جواب مزدار ذائقے دار انڈوں کا یہ سالن بن کے تیار ہو چکا ہے اور میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ کسی کو بھی بنا کر کھلائیں گے تو وہ آپ سے اس کی ریسپی ضرور پوچھے گا کہ آخر کار آپ نے اس میں ایسا کیا ڈالا ہے تو آپ لوگ ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کریں اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھی میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ